بانی چیئرمین پیچائی نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر موقف اپنایا انتخابات سے قبل ناہل کرنا بنیادی حقوق کے خلاف ہیں ناہلی کے خلیے الیکشن کمیشن نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا مزید لکھا سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ مواطل کرنے کی استعداء سپریم کورٹ آفیس نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی سائفر کیس میں اہم پیش رفت گواہوں کی شہادتیں قلم بند کر لی گئیں اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل آزم خان اور اسد مجید نے بیانات قلم بند کروائے سماعت کے دوران کوٹ روم میں میڈیا نمائندے بھی موجود رہے کیس جج ابو الحسنات زلکر نین نے سنا پہلے لادلا کر کے دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ تم معصوم ہو ملک کے اوپر حملہ آور ہونے والا اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے گوڈ ٹو سی یہ اس لیے معصوم بنتا ہے بھئی آپ نے سائفر کی چوری کی آپ نے سائفر کی سازش کا ملک کے ساتھ غداری کی ہے آپ نے ملک کی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ایک سو نوے ملین کا آپ کو جواب دینا پڑے گا نون لیگ نے سائفر کیس کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیئے دوہزار اٹھارہ کے لادلے کو اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے مریم اور اکزیب نے پی ٹائ قیادت کو نشانے پر اکھ لیا کہا آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کو معصوم کہا جا رہا ہے کیا ملک سے کھیلنے والا معیشت تباہ کرنے والا معصوم ہے رہنما نون لیگ نیوز کانفرنس میں بولی کاغس لہرا کر خارجہ پالیسی اور ملکی سلامتی دعاو پر لگا دی گئی بند کمرے میں کابینہ کو کہا گیا سائفر پر کھیلنا ہے ریاست پر چڑھائی اور خزانے پر ڈاکے کا جواب دینا پڑے گا نو مائی کے مجرم کو گوڈ ٹو سی یو کہا گیا لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا دینے کا سلسلہ جاری ہے نو مائی کے بعد پی بس پارچی کو بھی سائفر کیس کے فیصلے پر اعتراضات شرجیل میمن نے کہا عدالت کیسے کہہ سکتی ہے یہ بڑے لیڈر ہیں کیا بڑی پارچی کا مطلب ہے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا پی پی رہنما نیوز کانفرنس میں بولے بانی پی ٹائی نے سائفر کو سیاسی رنگ دیا غلط بیانی کے باعث ملکی معیشت بیٹھ گئی سائفر لہرانے سے ملک کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا فورن فنڈنگ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹائی پر پابندی لگنی چاہیے تھی عام انتخابات کے لیے امیدواروں کا پیپر ورک مکمل ہونے لگا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری کل آخری روز ہوگا ملک بھر سے ہیوی ویٹس میدان میں اتر پڑے شہباز شریف قصور سے قسمت آزمائیں گے این ایک سو بتیسے سابق وزیراعظم کے کاغذات جمع لاہور سے این اے کے نواسی امیدوار الیکشن کے لیے تیار سباہی اسملی کے لیے دو سو چالیس افراد نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے کے پی سے این اے کی دس نشستوں کے لیے چون امیدوار پیٹی آئی رہنما شہر افضل مروت پشاور سے انتخاب لڑیں گے این اے بتیسے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے بلوچستان کی سولہ نشستوں پر تین سو اکیس کینڈیڈیٹ مدد مقابل سیٹ ایڈجسمنٹ کے باوجود نون لیگ اور متحدہ آمنے سامنے این اے دو سو بیالی سے دونوں جماعتوں کے امیدوار مدد مقابل شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال میدان میں اتر آئے ترجمان ایم کیم نے کماری کے حلقے میں سیٹ ایڈجسمنٹ کی تردید کر دی کہا کماری کے حلقے دو سو بیالیس میں نون لیگ سے کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی حلقے سے مصطفیٰ کمال پارٹی کے امیدوار ہیں سندھ کی باعث نشستوں پر تین سا تین تیس فاہم جمع کروا دیے گئے انتخابی نشان بلاتشن گیا تحریک انصاف کا عدالت جانے کا اعلان پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں شرمین پی ٹی آئی نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہت کمزور ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے امید وارکو کا اخذات رامزد کی جمع کروانے کی ادایت کرتی میریسٹر گوھر مزید بولے فیصلے سے ہمیں دکھ ہوا ارجن میٹر کے طور پر عدالت جائیں گے الیکشن کمیشن ایک قل ادم سیاسی جماعت کو کیسے نشان دے گا رہنما نون لیگ ملک احمد خان کا نیوز کانفرنس میں سوال کہا انتخابات اور نشان سے کوئی فرق نہیں پڑتا پیچ آئی بنیادی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے انٹرا پاچی الیکشن میں دھاندلی کا خمیازہ بھگت نہ پڑا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہو یا بند لفافے سے اسمبلی توڑنا تحریک انصاف کو بند لفافے سے کافی رغبت ہے آئین صرف آمیر ہی نہیں توڑتے بانی چیئرمن پیچ آئی نے سانیہ نو مئی دانستہ طور پر کیا سائفر کیس میں زبانت منظور آج شاہ محمود قریشوی کی رہائی کا امکان مچل کے جمع ہونے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت روبکار جاری کرے گی ہر ایالا جیل کے اعتراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھاری نفری موجود جیل حکام کے مطابق شاہ محمود قریشوی کی رہائی کے لیے روبکار تاحال موصول نہیں ہوئی عام انتخابات گجرات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری پرویز الہی کے اہلیہ کیسرا الہی نے پی پی بتی سے کاغذات جمع کرا دیئے آرو ملک عبرار نے خود باہر آ کر پرویز الہی کے اہلیہ کے کاغذات وصول کیے آوڈیو لیکس کیس ڈی جی آئی پی اور ڈی جی ایف آئی اے طلب انیس فروری کو ذاتی حیثیت میں طلبی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری اسلام آباد ہائی کوٹ نے حکم نامے میں لکھا افسران پیش ہو کر بتائیں فان کالز کی سرولنس اور ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے ایف آئی اے کو آوڈیو شیئر کرنے والے اکاؤنٹس کی تفصیل دینے کا بھی حکم پاکستان محفوظ سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بننے لگا برطانوی اخبار سیٹی اے ایم میں پاکستان میں صلاحیوں تو سے متعلق خصوصی اشاعت عالمی سرمایہ کاروں کو مواقع سے مستفید ہونے کی ترویج اخبار کے مطابق نگران وزیراعظم سرمایہ کاری کا فعل طور پر خیر مقدم کر رہے سرمایہ کاری کانسل کا پانچ سالوں میں اٹھالیس بلین پاؤنڈ لانے کا حدف ہے پاکستان کا سٹریٹیڈک محلے بکو عالمی گیس کو کوریڈور کے طور پر مثالی حیثیت دیتا ہے ایم بی بی ایس داخلہ جس کے لیے طلبہ کو سہولت مل گئی نومبر دو ہزار بائیس کا ایم ڈی کیٹ ریزرڈ دو سال کے لیے موضوع قرار اس سامواد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے فیصلہ جاری کر دیا دو ہزار بائیس میں کامیام امیدوار دو ہزار چوبیس تک داخلہ لی سکیں گے سلامتی کونسل نے غزہ پٹی میں فلاحی امداد فراہمی کی قرارداد منظور کر لی قرارداد چار دن کے مذاکرات کے بعد منظور ہو سکی قرارداد میں فوری جنگ بندی کا ذکر نہیں کیا گیا سلامتی کونسل کے تیرہ ارکان نے حق میں ووٹ دیا روس اور امریکہ نے ووٹ نہ ڈالا یو این سیکریٹی جنرل انٹونیو گا تیرس نے کہا امداد کی راہ میں حائل اصل مسئلہ اسرائیلی حملے ہیں غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے اسرائیلی مظالم کے خلاف نیو یوک میں بڑی ریلی ہزاروں افراد کی شرکت اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ حضرت لال شہباس کلندر کی درگاہ سے ستاون تولے سونا چوری کتیس سو تولہ چرانی کی خود بڑھ درگاہ کا مینجر مواطل ملزم زبیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تنکار پینشن روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری دو ملزمان نے درگاہ سے سونے کی بھاری مقدار چوری کی ڈیویس کپ ٹائے پاکستان میں ہوگا بھارتی اپیل مسترد انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے آزار ٹرابینل نے بھارتی اپیل مسترد کی بھارت نے پاکستان میں عام انتخابات کی وجہ سے سیکیورٹی کو جواز بنایا ورلڈ کپ گروپ ون پلے آف ٹائے اسلام آباد میں تین اور چار فروری کو شیڈیول آئی ٹی ایف نے بھارتی ٹینس فیڈریشن کی اپیل دوسری بار مسترد کی خیبر پختونخواہ میں بارش کا نیا سپیل پہاڑوں پر برف باری نظارے حسین ہو گئے چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی پشاور میں بادلوں کا بسیرہ وقفے وقفے سے بوندہ باندھی جاری تھنڈی ہواوں کے باعث سردی کی لہر میں شدت آ گئی بلوچستان میں جاڑے کا راج جاری قلات میں پارہ منفی تین ڈگری تک پہنچ گیا کوئٹا میں درجہ حرارت منفی دو ڈگری تک گر گیا حج آپریشن کو ڈیجیٹالائز کر دیا کیا وزارتی آئی ٹی اور ٹیلی کمیونکیشن نے اپلیکیشن تیار کر لی نگران وزیر آئی ٹی اور مذہبی امور نے موبائل ایپ کا اجرا کیا ایپ کے ذریعے آزمین کے لیے تمام معلومات بہ آسانی دستیاب ہوں گی نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ آزمین حج کے لیے آپ کا اجرا اہم سنگے میل ہے